موسیقی سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں مطلب کس قدر زندگی اور موت ساتھ چلتی رہتی ہے خاص کر بھارت کے مسلمانوں کو لے کر جس طرح طرح کے نیرٹیو الزامات لگائی جا رہے ہیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب جو جوان ہے یا پھر جو بچے ہیں ان کے لیے آنے والے حالات میں کیا کیا رکھا ہے ہمارے ایک دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ جو شخص جتنا جلدی اس دنیا سے چلا جائے گا اتنا کامیاب ہوگا اتنا ہی اپنے ایمان اسلام پر اس کی موت ہو سکتی ہے روزانہ آپ کو ایک نئی خبر دستیاب ہوگی نئی ساجش کا جال آپ کے سامن دیکھنے کو ملے گا سچ کہوں تو بڑی بڑی باتیں اب کچھ معنی نہیں رکھتی آج بات کرتے ہیں شب برات مفتی سلمان ازری دارالعلوم دیوبند اور کسان اعتجاج پر شب برات شابان کی پندروی تاریخ کو دنیا بھر میں شب برات کے طور پر رات میں پوری دنیا میں منائی جاتی ہے کہتے ہیں اسی رات کو پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے انسان کتنی زندگی جائے گا کتنے عمال کرے گا برکتیں رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں زندگی اور موت کے فیصلے اسی رات کو ہو جاتے ہیں لہٰذا رمضان کا مہنہ محض کچھ دنوں کے فاصلوں پر آ کر رکھائے یقیناً روزہ انسان کو تقویٰ حاصل کرواتا ہے انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے یہی روزے کا مقصد ہے سے گزارنا چاہتا ہے جنگ بدر بھی رمضان کے سطھ روی تاریخ کو پیش آئی کل ملا کر رمضان مسلمانوں کو دینی دنیای اور روحانی طور پر اور سخت بناتا ہے پر کیا شب برات میں مسلمانوں کی قیفیت میں کچھ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ برسوں سے ہم اس رات کو مناتے آ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کیا ہونے والا ہے اس پر توجہ ہونی تھی لیکن اگر رمضان کے طور پر اگر دیکھیں تو سہری افطاری میں کیا اچھا کھانا ہے اسی فکر میں رمضان چلا جاتا ہے اور اسی فکر میں آج بھی مسلمان ہیں پہلے صرف بلغام میں دربار غلی میں ہی بازار سختا تھا پر اب تو ویر بھدر نگر گاندی نگر آزم نگر فورٹ روڈ پر بھی دکانیں سجی ہوئی ہوتی ہیں پورا مہنہ یہاں پر مسلمانوں کی بیڈ لگی بکی بلغام کے عوام ویسے بھی کھانے پینے کی شوقین کہا جاتا ہے پر کیا محض اسی ایک عمل کیلئے بلغام والے پیدا ہوئے ایسا سوال بھی زہر میں آنا لازم ہو جاتا کیونکہ حالات اب اور بھی نازک ہونے والے ہیں مدرسہ مجزد یہاں تک کوئی مولوی بھی شاید محفوظ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کس دور میں ایمان پر خاتمہ ایک امتحان ہی کہہ سکتے ہیں آج مفتی سلمان عزری صاحب کو پاسا کے تحت یعنی کہ ایک قانون ہے اس کے تحت جیل بھیج دیا گیا کیا مفتی سلمان عزری نے بھڑکاؤ ویان دیا تھا آخر جرم کیا تھا ان کا کیسے لکھ مسلمان ہونا یقیناً انہوں نے بھڑکاؤ ویان نہیں دیا تھا آپ ہزار بار بھی اس بیان کو سنیں گے تو آپ کو ساپ پتا چل جائے گا کہ کسی طرح کے تشویش نا کا الفاظ اس میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب دھرم پر انہوں نے تو ہی ناموز الفاظ استعمال کی ہیں اگر ستہ اور انتظام یا کسی پر مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو معنی نہیں رکھتے کہ آپ کتنے بے گناہ اور مظلوم ہیں یہاں انصاف دم توڑ رہا ہے کیا پاسا اور کیا یوی اے پی صرف مسلمانوں کیلئے بنا گیا ہے کیا بڑی بڑی دفعیں جس میں بیل تک حاصل نہیں ہوتی یہ تمام کیک سماج ایک معاشرے کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے یہ درانی کا ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اگر واقع انصاف نیا کے بستہ زندہ ہے تو یہ دفعیں ٹی راجہ سنگھ پر کیوں نہیں لگتی کیوں یتین اور سیمان اندھ کھولے طور پر نسل کشی کرنے کی بات کھولے منچوں سے کرتا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو کسی طرح کی پاسا یوی اے پی اے اس پر نہیں لگائی جاتی کیوں نوہ کے فسادی اور دنگائی بٹو بجرنگی پر یوی اے پی اے پاسا نہیں لگائی جاتی چھوٹے یوٹیوبرز کو انٹیلیجنس بیرو سوال کرتی ہے کبھی سوریج چوان کے کو سوالات کیے گئے ہیں کیا اب تو مولویوں کو بھی ٹارگیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے یہ مفتی سلمان ازری پر کاروائی سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے سلمان ازری پر کاروائی کیا صرف ایک پیغام ہے کہ ہم ہر وہ آواز کو دبائیں گے جو سرکار کے خلاف اٹھتی ہے اور غلط نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دینی رہواروں نے دو نسلوں کی صحیح رہواری نہیں کی ہے آج گزوہ ہند کو لے کر دارول علم دیوباند کو نشانہ بناتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا ہے تمام ٹی وی چینلوں اخباروں اور اٹیس سل کی جانب سے گزوہ ہند کو لے کر دارول علم دیوباند کو گھیرنے کی کوشش کی جائے اس مدرسے کو دیش بیرودی ثابت کیا جا رہا ہے اور کئی خبریں اس طرح کی چلا بھی رہیں سارانپور میں دارول علم دیوباند بڑا مدرسہ ہے جہاں اسلامی تعلیمات حاصل کی جاتی ہے اور اس کا بہت بڑا کردار قربانیاں ملک آزادی میں ہے لیکن اب ان قربانیوں کو فراموش کر مسلمانوں کو ہی بھارت کے دشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش صرف آجنے بلکہ مستقیل جاری ہے اور وہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اب تو آپ کے رہن سہن خالی پینے پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اب داری قرآن مسلمانوں کے شادی بیہر کو لے کر چرچہ کی جاری ہے بجائے ملک کو ترقی بیکاری بے روزگاری مہنگائی سے نجات دلاتے صرف مسلمان ہی اب سب سے اہم موضوع بنتا جا رہا ہے یہ انسی پی سی آر کی جانب سے جو ایک تنظیم ہے گزوہ ہند کو لے کر مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس مبارت کے خلاب گزوہ ہند کرنے کو صحیح ٹھہرانی کے بعد کہی گئی ہے ایسا انسی پی سی آر نے کہا ہے ایک اور اطلاع یہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ کچھ مولیوں کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سرکاری طور پر ہوگی جس میں تجزیہ کیا جائے گا اور کچھ ضعیف حدیثوں کو ہٹایا بھی جائے گا کیا یہ درست ہوگا کیونکہ اب حدیثوں تک پہنچ گئے پہلے تو قرآن کی چھبیس آیتوں کا ذکر کیا اب حدیثوں تک بھی پہنچے داڑی رکھنا ہے نہیں ہے مدر سے فتوے کیوں دیتے ہیں وغیر کسی کا مذہبی معلہ ہے جس کا عدیقار حق اس ملک کا سویدان ہی تو دیتا ہے اگر صحیح کہا جائے بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن دینی رہنواؤں نے کئی باتوں کو ملت کے سامنے کھل کر نہیں رکھا یہ بھی ایک مقام کہہ سکتے ہیں جس کا خامیاز آج پوری ملت کو چکانے کی نوبت آ چکی ہے آنے والے کچھ سالوں میں اور بھی حالات سنجیدہ ہو سکتے ہیں سکولوں میں صرف ستی پوجہ سے لے کر سوری نمسکار تک پہنچی چکے ہیں کیا واقعہ آنے والی نسل ایمان پر قائم رہ سکتی ہے مسلمانوں کو تو صرف تعلیم کی فکر پڑی ہے اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو یہ تصویر صاف نظر آتی ہے کہ ان کو تعلیم کی پڑی ہوئی ہے اور اسی کے پیچھے پڑھ کر کئی مسلم لڑکیوں کو مرتد ہوتے بھی دیکھا جا رہا اور یہ مرتد کا توفان اور آگے بڑھنے والا ہے ایمان کا مسئلہ اتنا اہم نہیں لگتا جتنا ان کے کاریئر کو لے کر والدین پریشان ہے اور فکر مند ہے جبکہ یہاں جان مال تہذیب دین ایمان پر سوالیا نشان کھڑے کیے جا چکے ہیں شب برات کو قبرستان جا کر دعا فاتحہ یا بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے پر قبرستان سے کچھ تاثرات لے رہا ہم نے کبکہ چھوڑ دیا ہے محضہ کے رسم ہے جو ہر سال نبائی جاتی ہے اس سے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا پر اب تصویر بدل چکی ہے چائے بسکٹ کے ساتھ ایک آدھا پرانی نہج پر بیان سننے کے آدھی بڑی رات کو جو ہو چکے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا حالات پر کسی طرح کا تفسرہ نہیں کیا جارہا ویسے بھی اب ضمیر گیرت کا سعودہ کر زندہ رہنے کے مقابلے دیکھے جا رہے ہیں آگے بھی شاید دین کے خاتر قربانیاں پیش کرنے والے انہوں کے برابر ہوں گے حق بلنے پر کتنی بڑی کیمچ چکانی پڑ سکتی ہے اس کی مثالیں بھی دیکھی جارہے ہیں اور موجودہ دور میں لاتھی جیل مقدمے جھیلنے کی سخت آج کے نوجوان نسل میں کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی سہری کے بعد سیدھ زہر اور فرفتاری یہی معمول تو ہر رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے کسان احتجاج کی طرف کیا یہ کاؤں کھڑی ہو پائے گی آج بھی کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں آج کچھ سندو بوڈر سے تصویریں آئی ہیں ایک طرف کسان تو ایک طرف فوج کھڑی ہے کہاں تو یہ بھی جارہا ہے کہ رسس کے لوگ اس میں پولیس فوج کے لباس میں ہیں ٹویٹر پر کسی طرف کسانوں کے احتجاج کی تصویریں ویڈیوز شایعہ نہ کرنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے لیکن ٹویٹر نے یعنی کہ ایکس نے اسے انکار کیا ہے کسانوں پر اب گولیاں چلانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہاں تک کہ پولیس کی جانب سے جائے شریح رام کے ناریاں لگائے گئے ایسا بتایا جا رہا ہے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں مسلمانوں میں کسانوں اتنی حمد تو فیلال نظر نہیں آ رہی ہے اگر اس طرف مزید مدر سے درگا دینی معاملات میں انتحا کی مداخلت اور اس پر پورے سماج کی طرف سے خامشی پر کیا کہا جائے مفتی سلمان ازری پر پاسا جیسی دفائی لگانا جیسے مینوں تک بیل نہیں ملتی کہا جا رہا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے سزا بھی کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک طرف فرقہ پر اس لوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی جاری ہے اسے کیا کہہ سکتے ہیں لہٰذا شب برات میں اس بات کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ موت کب آ جائے گی لیکن کئی سارے گھروں میں خاندانوں میں بیماریاں دیکھی جاری ہے کئی لوگ کم عمر کے بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کئیوں کو تو وقت سے پہلے دل کے دورے پڑھ رہے ہیں موت تو یقیناً آئے گی اور اس کا آنا برحق ہے پر موت ایمان پر ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے ایمان پر موت نصیب ہو اس کی دعا تو کرتے ہیں پر ایمان موت سبھی کو کہاں سلو ہوتی ہے اس کا بھی احساس آج کے مسلمانوں کو ضروری ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موت دیو دیکھنے کے لئے میں بھائی آیا موت لے اگر دیکھ سکا لاغا ہے آپ دیکھ و دوستوں دیکھ سا رہے دیو اگر پرشاشن تے بندے نے پرشاشن ہے تاہ بینہ بردی تو میں نے تسوا تصویر جحب بینہ بردی تو بادر تے خڑے آپ کھڑے ہیں جی بادر تے خنوری بارت ایک سہر کسان کھڑے نے تسی دیکھ سا رہے دیو چھ رہے ہیں سینہ تے بینہ بردی کی کر رہے ہیں آپ نے اسے دیکھ ساگا دیوں کی کہا کہ پرشایشن دی کی کہنا چاہو گے دوستوں ہاں دیکھو